لوگ کلسٹول سے ڈرتے ہیں لوگ فیڈ سے ڈرتے ہیں حالانکہ ڈرنے والی بات نہیں ہے پھر بھی چلیں آج کر زیادہ لوگ آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں آئی بی ایس کے پیشنٹ ہے تو وہ ریڈ میٹ یا دوسرا انہیں ڈائجیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ جو ریبٹ میٹ ہے یہ ڈائجیسٹ میں بھی بہت آسان ہے جو گوشت کے لیے ریبٹ تیار ہوتے ہیں وہ عام طور پر دو باگ کے ہوتے ہیں ریبٹ کا میٹ ہے ایک تو یہ وائٹ میٹ ہے دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کھاتے کیا ہیں یہ چارہ کھاتے ہیں کھا یہ باہر ہے یا کیج کے اندر ہے ان کی زیادہ خوراک ہی چارہ ہے اور اس کی ٹوٹل خوراک کا صرف دس پرسنٹ زیادہ زیادہ انہیں وڑا یا دانے دیے جاتے ہیں ایک تو ان کے اندر اومیگا تھری فیٹی آسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جو گوشت کے لیے ریبٹ تیار ہوتے ہیں وہ عام طور پر دو باگ کے ہوتے ہیں اور وہ دو ماں اپنی ماں کا ہی دودھ پیتے ہیں یعنی وہ کوئی بھی فیڈ نہیں کھاتے کوئی بھی ایک آرٹیفیشل فیڈ نہیں کھا رہے یعنی قدرت اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ماں نے چارہ کھایا ہے اور جو بچہ ہے وہ اس کے ماں کے اس دودھ کے اوپر وہ پل گیا ہے تو یہ تو بڑا آئیڈیال ہے تو اس کا گوشت کیوں نہ اچھا ہوگا تو اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی آسڈ بھی بہت زیادہ ہے اور بہترین ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو ریبٹ کا میٹ ہے اس کی پروٹین ایسی ہے کہ جو حازمے کو بہت اچھی ہے یعنی کہ جو بزرگ لوگ ہیں عام لوگ ہیں آج کر زیادہ لوگ آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں آئی بی ایس کے پیشنٹ ہیں تو وہ ریڈ میٹ یا دوسرا انہیں ڈائجیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ جو ریبٹ میٹ ہے یہ ڈائجیشن میں بھی بہت آسان ہے اس کے علاوہ پھر جو ریبٹ میٹ ہے یہ ان کے علاوہ آپ کو یہ منرز بھی تو دے رہا ہے خاص لوگ پہ آئیرن اچھا جہاں ویٹیمن بی کمپلیکس بھی اس کے اندر زیادہ ہے اور آئیرن بھی زیادہ ہے تو جو لوگ انیمک ہیں اور جن کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے ٹانگوں میں درد ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ بڑا آئیڈیل گوشت ہے کہ بہت اچھا آئیرن مل جاتا ہے ویٹیمن بی سکس بی بی ٹویل بی اور بی نائن یہ تینوں اصل میں یہ بی کمپلیکس کیا کرتے ہیں بی کمپلیکس یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو جزوے بدن بنانے تک آم جو لوگوں کی لینگویج میں یہ کہوں گا اس کو ڈائجسٹ کرنے میں میٹابلائز کرنے میں یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ اس کے اندر بڑے ریچ ہے تو یہ بڑا ریچ قسم کا ہمارا نیٹ ہے تو کون سی وجوہ آتا ہے جن کی بیئے سے لوگوں کا ریپڈے بین کھانا چاہیے یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے لوگ کلسٹرول سے ڈرتے ہیں لوگ فیٹ سے ڈرتے ہیں حالک وہ ڈرنے والی بات نہیں ہے پھر بھی چلیں یہ ریپڈ میٹ ایسا ہے جس میں سب سے کم فیٹ اور سب سے کم کلسٹرول یہ بڑی اچھی انفرمیشن ہے ریپڈ میٹ کے والے سے کلسٹرول اور فیٹ جو بالکل نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں لین پروٹین یہ وہ والی ہے اور بلکہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے جس کو ریپڈ سٹارویشن کہا جاتا ہے پروٹین ٹاکسیسٹی کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خالی خرگوش کا گوشت کھانا شروع کر دیں گے ساتھ کچھ بھی نہیں کھائیں گے تو اس کے ادر فیٹ ہے ہی نہیں ہے اتنی تھوڑی فیٹ ہے تو پروٹین زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے لیکن ہم خالی خرگوشت کا گوشت نہیں کھاتے ہم تو اس کو گھی کے ساتھ یا آئل کے ساتھ پکا کے کھاتے ہیں سبزیاں ساتھ کھاتے ہیں روٹیاں چاول کھاتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ اس نے مٹن یا بیف نہیں لینا تو اس کے اندر اس کو کلسٹرول کا پرابلم ہے یا اس کو فیٹ کسی وجہ سے جیسے بہت سارے لوگوں کا گال بلیڈر نہیں ہے ان کا لیور پر کام نہیں کر رہا تو ان کو فیٹ انٹیک جو جو چربی یا گھی یہ کھانے کو لوگ ڈاکٹر بنا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے کہ پھر آپ یہ خرگوش کا گوشت کھائیں اس کے اندر بہت ہی کم فیٹ ہے اس کی نیوٹیشن ویلیو کیا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ پروٹین کا رچ سورس ہے جیسے سارے گوشت ہوتے ہیں اور دوسرا پروٹین جو ہے نا وہ اس کا بڑا ایزیری ڈائیجسٹیبل ہے تیسی یہ چیز کہ اس کے اندر بہت اچھی ریشو کی اندر ہے جو ہمارے دل کے لیے اچھا ہے اومیگا سکس بہت کم ہے آئیرن کا بہت چاہ سورس ہے ایون اس کے اندر آپ کو ویٹیمن بی کمپلیکس بہت اچھی کوانٹیٹی میں ملتے ہیں